ایلوش یادو کا نام ایک بار پھر سے ویوادوں میں آ گیا ہے انہیں نویڑا پولیس نے گرفتار کر لیا ایسے میں انٹرنیٹ پر یوزرز ترہ ترہ کے پوسٹ شیئر کر رہے ہیں ایلوش کے فوٹو اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ انجلی اروڑا سے جڑے پوسٹ بھی شوشل میڈیا پر چھا گئے ہیں آخر ایلوش کی گرفتاری کا انجلی اروڑا کے ساتھ کیا ہے کنیکشن دراصل ایلوش کی گرفتاری سے کچھ دن پہلے ہی دونوں کے بھی شوشل میڈیا پر بیان بازی ہوئی تھی اسی وجہ سے انجلی کے فینس ایلوش کو لے کر لگاتار پوسٹ کر رہے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے ہی شوشل میڈیا سائٹ ایکس پر مون لائٹ نام سے ایک یوزر نے پوسٹ شیئر کر سوال کیا یوزر نے پوچھا کی جرمنی کے پاس بی ایم ڈوگلیو ہے اٹلی کے پاس پراری امریکہ کے پاس ٹیسلا ہے تو بھارت کے پاس کیا ہے اسی کا جواب دیتے ہوئے ایلوش یادب نے لکھا انجلی ارز یعنی کی وہ سارے لوگ جو انجلی ارودہ کے فین ہیں اس کے بعد انجلی نے ایلوش کے سوال پر لکھا اور ایلوش آرمی اس کے بعد ایلوش نے کہا کی انجلی ارز نے ٹیک آور کر لیا ہے پھر انجلی ارودہ نے کہا کی تو آپ اپنی ٹروفی دے دو ایلوش یادب کے گرفتاری کے بعد انجلی ارودہ نے ایکس پر نیا پوسٹ ڈالا ہے انہوں نے لکھا دیلیکس گائز ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی بولنا پڑتا ہے اسی وجہ سے وہ ایک بار پھر چرچہ میں آگئی ہے ایلوش اور انجلی کے فینس اس پوسٹ پر کمنٹ شیکشن میں اپنا اپنا سپورٹ دکھا رہے ہیں بتا دے کہ ایلوش کی گرفتاری کے بعد سے ایکس پر انجلی انسٹریٹ کر رہا ہے انجلی کے فینس کا کہنا ہے کہ اب ایلوش کو صرف انجلی ارودہ ہی بچا سکتی ہے ڈھیر سارے میم شیئر کیے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ انجلی کے فینس نے پنگا نہیں لینا چاہیے وہی ایلوش آرمی انجلی کے فینس کو ہمیشہ یاد رکھے گی بتا دے کہ ایلوش یادو کو سنیک ویم کیس میں ارسٹ کر لیا گیا ہے اور انہیں چودہ دن کی نائک ہراست پر بھیج دیا گیا ہے جب سے ایلوش کی ارسٹ چھونے کی خبریں سامنے آئی ہے تو انٹرنیٹ پر خوب چرچائے ہو رہی ہے لیکن اس بھی شیوزر ایلوش کی ارسٹ چھونے کی وجہ انجلی ارودہ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ایلوش نے ایک اور پوسٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ انجلی انس نے ٹیک آور کر لیا اب جب ایلوش ارسٹ ہو گئے تو اس پوسٹ پر شوشل میڈیا یوزرز نے ری ایکٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ کل ایلوش کا انجلی کے ساتھ کروس وار ہوا آج ایلوش ارسٹ ہو گیا اس تو کنیکشن ہے انجلی کا پولیس کے ساتھ اتنا ہی نئی بلکہ ایک یوزر نے تو یہاں تک لکھا کہ ارے کچھا بادام تو پیچ اتنا ہی نئی بلکہ ایک یوزر نے تو یہاں تک لکھا کہ ارے کچھا بادام وہ تمہیں روز کر رہا ہے اس طرح کی کمنٹس اپ یوزرز شوشل میڈیا پر کر رہے ہیں بتا دے کہ نویڑا پولیس نے رویوار کو ایلوش یادف کو ساپوں کے جہر کی سپلائی کے ماملے میں پوستاش کے لیے بلائے تھا پوستاش کے بعد پولیس کے کئی سوالوں کا جواب ایلوش یادف نہیں دے پائے بتا دے کہ پوستاش میں کئی اور ثبوت ایلوش کے نام سے ملے ہیں گرفتاری کے بعد پولیس نے ایلوش یادف کو کوٹ میں پیش کیا پورٹ میں ایلوش یادف کو چودہ دن کی ہراست میں لے کر پوستاش کے لیے بھیجا گیا ہے